بسم اللہ الرحمن الرحیم تو درس مودد القبر الحمدللہ ختم ہی اب ہمارا درس فقہ حوت گزشتہ دروس میں ہمارے ازان کے سلسلے سے ہماری بحث تھی یاد رکھیں ازان کے شرائط تھے ازان کی ترطیب تھے ازان دینے والے کے شرائط تھے وہ ہم نے بیان کیا آج ازان سننے والے ہم تمام مسجد ازان ہوتی ہے ہمارے ایریوں میں ہمارے علاقے میں ازان کی اہمیت جانتے نہیں ہیں ازان کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں یہ ہمارے لئے ایک تنبیہ لے غافلین ہیں ہمیں غفلت سے اٹھانے کے لئے بھائی کچھ بھی نہیں ہے تو انسان انسان تو ایک ذرہ ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے ایک آپ کچھ بھی نہیں ہو بلکہ آپ کو تنبیہ دی جا رہا ہے خدا بڑا اس ازان کے اندر خدا بڑا ہے آپ کو یاد دیانی کی جاتی ہے کہ آپ کو کون سے کام کون سے چیزیں آپ تک مثلا کام آنے والی ہے تو فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ مستحبے جب ازان ہوتی ہے ہم تمام کفار سے ہے کہ فرماتے ہیں پہلے خاموشی اختیار کریں بدقسمتی سے ہمارے مسجدوں میں ہمارے ایریوں میں باتیں ہوتی ہیں خود مسجد کے اندر بھی ازان ہو رہی ہو وہاں دو لگے ہوئے وہاں دو باتیں کر رہی ہیں وہاں دو باتیں کر رہی ہیں کیونکہ ازان کی شاعر اسلام کی اہمیت بعد میں شاہ سعید محمد نوربا شرمات اللہ فرمات یہ شاعر اسلام ہے ازان و رقامت جامعات یہ تمام چیزیں کیا ہے اسلام کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہیں شاعر اسلام کا یہ سب سے پہلے ہے کہ الاسنات چپ رہنا اسنات خاموشی مثلا چپ کرنا ہے آپ نے و ایتبیو فی تکبیرات و فی شہدتین یعنی تکبیرات جب اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں کچھ نہیں کو آپ بھی تکرار کریں اس کو اللہ اکبر کہے کے دھرائیں آپ بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب شہدتین میں پہنچتے ہیں فرماتے ہیں و فی شہدتین و فی الحیع علیہ اشہدو اللہ 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 کہا تو آپ نے کیا کہنا ہے اور مثلا ہی علیہ السلام ہی علیہ الفلا کہا آپ نے کہنا ہے فرماتے ہیں یقول لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم جب یہ تکبیرات پڑی جاتی شہدتین پڑی جاتی آپ نے کیا کہنا ہے کہ یقول لا حول کوئی مثلا طاقت نہیں رکھنے والا ہے ولا قوة صرف طاقت ہے تو پروردگار عالم جس کے پر علی العظیم عظمت والا عالم کے پاس ہی طاقت ہے یہ عظان سننے کے لئے یہ کیا تھے یہ مستحب ہے عظان کی اہمیت کو جانیں گے عظان ساتھ ساتھ دوہرائیں گے یہ ایک مسئلہ ہو گیا اب دوسرا مسئلہ ہو گیا جب عظان کی بات ہم جب دعا پڑھتے ہیں دعا میں بھی ہم لوگ غور کریں فکر کریں دعا میں ہم کیا پڑھتے ہیں و بعد العظان ایقرا فرماتے ہیں عظان کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم رب حاضی دعوت دعام والصلاة القائم آت محمد الوسیلت والفضیل والدرجت رفع و بات مقام محمود نِلَّذِ وَعَدْتَ وَرْزُقْنَا شَفَات یوم القیام بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاہِمِن اللہم صلّ عَلَى محمد وَآلِ محمد یعنی ہم عظان کی دعا میں بھی اگر انسان تدبر اور غور کر کے اسی دعا کو پڑھیں فرماتے ہیں اللہم رب حاضی دعوت پروردگار عالم اس رب اس دعوت تامہ دعوت تامہ والصلاة القائم اور جو ہم نماز قائم کرتے ہیں آت محمد للوسیلت والفضیل والدرج رفع وات مقام محمود یعنی پروردگار عالم کیا کر پیمبر اگرام صلی اللہ علیہ وسلم کو عالی مقام پر آپ فائز بنا دے پیمبر اگرام صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی وسیلت ودرجہ رفع ان کا درجہ مثلا آپ بلند کر دے یعنی ان کو مقام محمود تک پہنچا دے آپ جس کا آپ نے وعدہ دیا ہے یعنی آپ نے وعدہ دیا ہے کہ ہمارے شفاعت کریں کس وقت یوم القیام قیامت کے دین پروردگار عالم آپ نے مثلا دوسری چیز قیامت شفاعت کے لئے ہم دعا کرتے ہیں مثلا ان احلیبیت علیہ السلام کی توسط سے پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں برحمت اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد پردے اب تیسرا مسئلہ آتا ہے فرماتے ہیں اگر کسی کو یہ آزان کی دعا نہیں آتی ہے یہی دعا پڑھنی ہمارے لئے ضروری ہے فرماتے ہیں وَإنزاد علاوہ اپنی چاہت کے مطابق جو سے انسان کو جو بھی دعا آتی ہو جو بھی دعا تمام محمد وعال محمد پردرسلام ہو اس کے بعد مؤمنین کے لئے اس میں مغفرت کی دعا ہو شفاعت کی دعا ہو تو فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وَلَا يَجُزُ لِلْمُعَزِّنِ اَن يَتَقَلَّمَ بِلَا چوتھا ایک مسئلہ ازان اور اقامت جب دیتا ہے انسان ازان دینے کھڑا ہوگیا ابھی انسان میں ازان دے رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر جب بولا فرماتے ہیں کہ اس دوران میں آپ نے کیا کرنے ہیں وَلَا يَجُزُ لِلْمُعَزِّنِ اَتَقَلَّمَا ان دوران میں باتیں نہیں کرنے ہیں آپ نے مثلا آپ اللہ اکبر ایک بولے دوسرے جب تک جا کر اب اس کو یہ چیز بولیں پھر کوئی بتائیں تو فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے بِقَلَامِنْ كَثِيرٍ فِي أَسْنَاهِمَا یعنی زیادہ باتیں کرنا ٹھیک ہے یہ جائز نہیں ہے اَوْ يَسْكُتُ مُتَمَادِيًا یا مثلا یہیں اَشْهَدُ اللَّهِ لَا اللَّهِ بولا اس کے بعد چُب رہا یعنی مستغم چُب رہنا یعنی ازان کے دوران یہ جائز نہیں ہے وَإِن تَقَلَّمَ بِشَيِّن يَسِيرُ بِالْخُفِيَةِ وَالصُرْعَ فِي أَمْرٍ ضَرُورِينَ يَفُوتْ وَإِلَّا مِتَقَلَّمَ لَا حَاجَتَ اِلَّا الْاِسْتَنَافِ وَإِلَّا فَلْيَسْتَعْنِ فرماتے ہیں کہ شاہ سید محمد نوربا شرمت آپ آزان دے رہے ہیں کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے نکل کر جا رہے ہیں یہاں پر بہت سارے موارد آسکتے ہیں بچہ مثلا کرن میں ہاتھ لگا رہا ہے آگ میں ہاتھ لگا رہا ہے بچہ کہیں سے گر رہا ہے ٹھیک ہے ایسے موقع ہو سکتے ہیں یا کہیں پر آگ لگ گئی یا ایسے کوئی ضروری کام امرن ضروری ان کوئی ایسے ہی موارد آئے کہیں آگ لگ گئی مثلا کچھ ہو گیا تو اس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں مثلا آپ جا کر اس کام کو فوت ہونے والے کام مثلا دوبارہ وہ نہیں کیا جا سکتا فرماتے ہیں وہاں تک جا کر آپ دوبارہ آزان کے لئے آسکتے ہیں اگر آپ نے اس دوران میں مثلا تکلم بات نہ کیا ہو چپ چاپ سے جا کر اس کو لے کر آیا تو فرماتے ہیں دورانہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ نے دوران تکلم بھی کیا بات بھی کیا وقفہ بھی بہت رہ گیا فرماتے ہیں آزان کو ہمیں کیا کرنا ہے دوبارہ دورانہ ہے تو یہ آزان کے سلسلے سے ہماری بہت سوئی ہے اب دوسرا مسئلہ بھی آزان کی اہمیت اور آزان کے پڑھنے کے متعلق شاہ سعید محمد نوروش رحمت اللہ علیہ